ناظرین کیا آپ جانتے ہیں اورنگاباد میں ایک ایسے اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں جن کی کرامت جاننے کے بعد آج بڑے بڑے سائنس دا بھی حیران ہے یہ ولی اللہ نے ایک ایسی پنچکی بنائی جو بگیر کرنڈ کے صرف پانی سے اپنے آپ چل رہی ہے اور یہ آج بھی کئی سالوں سے چل رہی ہے تو چلیے ناظرین ہم اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں اور ان ولی اللہ کی مقتصر چیسٹی جان لیتے ہیں اور یہ پنچکی کے بارے میں بھی مقتصر چیسٹی جان لیتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں نسیم رجا قادری جیسے کہ آپ میری برحان پور کی اور پاتھر کی ویڈیو دیکھیں تو میں حاضر ہوں اورنگاباد میں اور میں اورنگاباد میں آیا ہوا ہوں پنچکی اور انشاءاللہ جو بھی حصی مجھے ملے گی تو آپ کو ویڈیو کے ذریعے سے بتانے کوشش کروں گا ہمارے اس سفر میں ہمارے گفران رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں پنچکی میں یہ ہم اور یہ پنچکی کے ٹکٹ ہے دس روپیہ آپ جب یہاں پر آتے ہو دیکھنے کے لیے تو دس روپیہ آپ کو ٹکٹ دینا پڑتا ہے تو ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں تو چلیے ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ درگاہ پنچکی کے نام سے بہت مشہور ہے جو کہ اورنگاباد میں ہے اور یہاں جو اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں ان کا مبارک نام حضرت بابا شاہ مسافر محمد آسور رحمت اللہ علیہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ ملک دجدوان مجافات بخارہ سے ہیں آپ کے والد ماجد کبریہ سلسلے کے پیر تھے اور آپ کی والد ماجدہ سادات میں سے تھی چھوٹی عمر ہی میں آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر سے اڑ گیا پھر آپ رحمت اللہ علیہ کی خالہ صاحبہ نے آپ کی پرورز کی جب آپ کی عمر سات سال کی ہوئی تب ہی آپ دجدوان سے بخارہ تشریف لائے وہاں ایک مسجد کے اندر مدرستے میں کلام مزید حفظ کیا اور علم دین حاصل کیا آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ محمد پلنگ پوش رحمت اللہ علیہ جو آپ کے مامو جان تھے انہوں نے آپ کو فلحہ اور فکرہ اپنے جست مبارک سے پہنا کر خلافت عطا کی پھر آپ رحمت اللہ علیہ کو مسافر کے نام سے نمازہ جس نام سے آپ بڑے مشہور ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مزگول رہ دے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کیا کر دے آپ رحمت اللہ علیہ کو جو کاملات حاصل ہوئے تھے وہ آپ کے پیر و مرشد کی خدمت و محبت کا صلح تھا بہرحال سولوی صدی میں یعنی آج سے تقریباً چار سو سال پہلے شہر بخارہ سے حضرت بابا شاہ مصافر رحمت اللہ علیہ اور ان کے مامو جان حضرت بابا شاہ پلنگ پوش رحمت اللہ علیہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اورنگ آباد آئے ناظرین اورنگ آباد اور خلداباد جیسے شہر صوفیوں کے لیے ایک پناہ گاہ تھی اس لیے ان مامو بھانجے نے یہی پر ٹھہرنے کا ارادہ کیا اور یہی پر ٹھہر گئے بابا شاہ مصافر رحمت اللہ علیہ کوئی راجہ بادشاہ نہ تھے بلکہ ایک معمولی فقیر اور درویس تھے بابا شاہ مصافر رحمت اللہ علیہ امیروں سے آناز لیا کرتے اور گریبوں اور مشکینوں کو اسی خانکہ میں کھلائے کرتے ناظرین اسی خانکہ میں ہر روز لنگر کا انتظام کیا جاتا اسی لیے تقریباً دیڑھ کنٹل کا آناز بھی پیسا جاتا تھا کیونکہ ناظرین آنات زیادہ ہونے کی وجہ سے وقت بھی زیادہ لگتا تھا اسی لیے اس پنچکی کو حضرت بابا شاہ مصافر رحمت اللہ علیہ نے بنایا تھا اور یہ پنچکی پانی سے چلتی ہے اسی لیے بابا شاہ مصافر رحمت اللہ علیہ نے اپنے علمی ذہن کا استعمال کردے ہوئے یہ پانی کی مسلسل نہر کا پتہ لگایا کچھ لوگ اس کو بابا شاہ مصافر رحمت اللہ علیہ کی کرامت بھی کہتے ہیں یہاں سے تقریباً چھے کلومیٹر کے دور لطوالا کی پہاڑی سلسلوں سے پانی کو ایک نہر کے ذریعے یہاں لایا گیا اور یہ پنچکی کو دیکھ کر بڑے بڑے تعمیر نگران متاثر ہوئے تب یہ پنچکی بہت مشہور ہوئی کیونکہ یہ پنچکی بگیر کرنڈ کے صرف پانی سے اپنے آپ چل رہی ہے اور یہ آج بھی کئی سالوں سے چل رہی ہے سبحان اللہ ناظرین سن سولہ سو اٹھانوے میں حضرت بابا شاہ پلنگ پوش رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور سن سترہ سو چودہ میں حضرت بابا شاہ مسافر رحمت اللہ علیہ کی بھی وفات ہو گئی اور ان مامو بھانجے کو اسی خانکہ میں دفن کیا گیا اور ابھی جو آپ مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں یہ مزار مبارک حضرت بابا شاہ مسافر رحمت اللہ علیہ کی ہے اور اسی کے باجو میں آپ کے پیرو مرشید آپ کے مامو جان حضرت بابا شاہ پلنگ پوش رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک ہے تو ناظرین یہ تھی پنچکی کی مقتصر تیشٹی تو اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں ولی اللہ کے درجات کو بلند اتا فرمائے اور ہم سب کو بھی ان ولی اللہ کے دیار میں حاضری نصیب اتا فرمائے اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر فیسک پر یوٹیوب پر فالو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کدھر بھی ایسی کو جرگاہ ہو تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر میسیج کر سکتے ہیں دعا میں ضروری یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سبی کو سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ یہ پنچکی جانا چاہتے ہیں تو پنچکی کے میپ کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں موجود ہے آپ اس کو فالو کر کے آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں